کہاں جائیں آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی نہ کریں عدالتوں کے دروازے ہم نے کھٹ کٹائے کیوں نہیں جاتے آپ عدالتوں میں جائیں پارلیمان میں بات اٹھائیں تو چھبیس آئینی ترمیم کے بعد چھبیسی آئینی ترمیم کے راہ آپ نے محکوم کر دی وہ عدالتیں جا پہ جج کہتے ہیں کھلا کھلا کہتے ہیں آج عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا ہے ترکازم صاحب یہ مجھے بتائیے ان کا مطالبہ کیا ہے آج ان کو رہا کیا جائے یہی مطالبہ ہے نا لیکن جو یہ روز روز جتھا سازی ہوتی ہے روز فائنل کال روز فائنل کال اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا یہ ریاست کے لیے ایک پلیک میلنگ ٹیکٹک نہیں بن گیا جتھا سازی جب مریم آتی تھی تو وہ جتھا سازی نہیں تھی مریم یہاں پہ جب آئیں وہ بھی غلط تھا تحریکی لپیٹ نے آئے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر جتھا کہیں گے اور اس کو ٹی ٹی پی سے جوڑیں گے تو آسمہ ہم ظلم کر رہے ہیں جمہوریت سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈی چوپ میں طریقہ انصاف کا اعتجاج جاری ہے اور حکومت اس اعتجاج کو روپنے کے لیے طریقہ انصاف کے کارکنان پر شیلنگ بھی کر رہی ہے اور ان پر سٹریٹ فائر بھی کیے گئے ہیں آسمہ شیرازی نے آج لائی شو میں طریقہ انصاف کی مہربانوں سے کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ ملکار مذاکرات کیوں نہیں کرتے جواب میں طریقہ انصاف کی مہربانوں نے حکومت کو ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پچپلے دو دنوں سے جس سب کا شکار ہے جس طرح کی جو جبر اور فستائیت دھائی گئی ہے پورے پنجاب میں چار ہزار کنٹینر پورے پنجاب میں لگایا ہے اس کا خرچی صرف دن کا سولہ کروڑ ہے پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیا ہو گیا پیسے نہیں ہے آپ دیکھیں آپ ہم پہ اس کا ملبہ مت ڈالیں اس کا ملبہ ریاست پاکستان پر آتا ہے ریاست پاکستان انگیج نہیں کرنا چاہتی ہے اس وقت ان کے پاس کوئی روڈ مپ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں اور امن و امان کی طرف لے کر جائیں ہمیں ہم کہاں جائیں آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی نہ کریں عدالتوں کے دروازے ہم نے کھٹ کٹ آئے الیکشنز میں ہم گئے نشان ہمارا چھین آ گیا عوام پھر بھی ہمارے ساتھ کھڑی تھی ووٹ ہمیں پڑا آپ نے وہ چوری کیا گھر ہمارے توڑے گئے لوگوں پہ ہمارے پرچے ہوئے ابھی بھی ایک بندے پہ درجنوں پرچے ہیں ہمارے بچے بیویاں گھر کی بیٹیاں بزرگ اٹھائے جاتے ہیں ان پہ تشدد ہوتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہیں تو عدالتیں ہیں نا عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں آپ عدالتوں میں جائیں پارلیمار میں بات اٹھائیں تو 26 آئینی ترمیم کے بعد 26 آئینی ترمیم کے راہ آپ نے محکوم کر دی وہ عدالتیں وہ عدالتیں جہاں پہ جج کہتے ہیں کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے تو کیسے جج چاہیے آپ کو کس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نظام جو ہے یہ کمپلیٹلی اس کو مفلوج کر دیا گیا ہے اور اگر اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم چپ رہیں تو میرے خیال میں پھر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ابھی ریاست کو کس نے مفلوج کیا ہوا ہے مہربانو ریاست نے خود پنجاب کو کس نے بند کیا ہے کے پی سے لے کے نیچے جنوبی پنجاب تک کس نے کنٹینر لگا کے بند کی ہیں پنجاب سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے سارے لوگ تو کیپی سے نکل رہے ہیں پنجاب سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے پنجاب سے لوگ چھوٹی چھوٹی تولیوں میں نکلے ہیں اور وہ آگے جا کے کلیکٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے نا مجھے پتا ہے ملسان میں کیا ہوا ہمیں پتا ہے کہ کس طرح ہمارے لوگوں پر وہاں پر دھوا بولا گیا کس طرح کچھ لوگ نکلے میرے آدھے ورکرز وہاں سے نکلے میں وہاں پہ اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ اس طرح کچھ ہوگا زہن وہاں پہ تھا میں وہاں پہ نہیں تھی کیونکہ ہمارا پلان بھی تھا آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب سے سارے کافلے پہنچیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بھی پورا اپنا حصہ اس میں ڈالے گا مگر ہم پہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اتجاج نہ کرے تو ہمیں بتائیں کونسی عدالت کے پاس جائیں وہ سپریم کورٹ کے جس کے اندر پیرلل کورٹ بنا دیا یہ اتجاج کریں مگر وائلنس اور تشدد اس میں فرق ہوتا ہے اتجاج میں اور وائلنس میں فرق کیوں آپ کو جب اجازت ملی تھی پہلے جو 22 مئی کو جو لون ماش تھا عطا بندیال صاحب نے اجازت دی کیا ہوا تھا ریڈ زون میں اس ملک میں لا قانونیت ہے اس ملک میں رول او لاؤ نہیں ہے یہاں پہ آئین کی کوئی قدر نہیں ہے تو رول او لاؤ کانسے آئے گا اور ہم نے کبھی تشدد استعمال نہیں کیا ہم نے کبھی وائلنس استعمال نہیں کی وائلنس تشدد ہم پر ہوا ہے ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور ہم بالکل مضامت اب مزاکرات اب آپ کو لگتا ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں اتا تارڈ صاحب نے تو شاید اس کی تردید کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت ہو رہی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کہا ہے ہم تو بالکل ڈس کنیکٹیڈ ہیں جب ایک طبعہ آپ کسی وائلنس میں نہیں ہے تو آپ کو تو کچھ چلتا ہی نہیں ہے یہ فون ابھی کنیکٹ مشکل سے ہوا ہے آپ جانتی ہیں بلکل بلکل صحیح ہے بلکل مہربان ہو آپ تو اس کافلے کا بھی حصہ ہے جو آ رہا ہے لیکن یہ بتائیے گا اتر کازمی صاحب کہ اب یہ کس طرح سے چلے گا ریاست کو تو ہم نے بلیم کر دیا ریاست غلط ہے اور بلکل بہت سائی چیزیں غلط ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے کر دیا لیکن جو یہ روز روز جتھا سازی ہوتی ہے روز فائنل کال روز فائنل کال اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا یہ ریاست کے لیے ایک پلیک میلنگ ٹیکٹک نہیں بن گیا ہوا دیکھیں یا تو جس طرح آئینیں بدلا ہے چھویسویں آئینی ترمیم میں اس میں بدل دیں کہ پورے ملک کے اندر کہیں پہ بھی آپ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے جتھا سازی جب مریم آتی تھی تو وہ جتھا سازی نہیں تھی مریم یہاں پہ جب آئیں جب بلاوہ وہ بھی غلط تھا تحریکی لبیک نے آئے ہم نے اس وقت بھی کہا دی چوک میں آئے نہیں میرا خیال ہے ہم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جتھا کہیں گے اور اس کو ٹی ٹی پی سے جوڑیں گے تو آشما ہم ظلم کر رہے ہیں نہیں تو ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں جوڑے لیکن نو مہی تو ہوا ہے نا بھائی نو مہی تو ہوا ہے نا اسی ملک کے اندر نہیں سب سے زیادہ ووٹ دیئے تو ووٹ لینے سے آپ وائلنس پہ آ جائیں گے ابھی کانسٹیبل ایک شہید ہوا ہے مجھے بتائیں کس کے ہاتھ پہ جنہوں نے نو مہی کیا ان کو سزائیں دے نا جی کس نے روکا ہے کہ نو مہی والوں کو آپ سزا نہ دیں آپ جو بندہ کراچی میں بیٹھا باتا نہیں آپ وکٹم بلیمنگ تو نہیں ہو سکتی سواری آج عمران خان صاحب کا مطالبہ کیا یہ مجھے بتائیے ان کا مطالبہ کیا آج ان کو رہا کیا جائے یہی مطالبہ ہے نا میں آ رہا ہوں نا آپ نے ابھی فرمایا کہ عدالت میں جائیں ورسو تین چار دن پہلے عمران خان صاحب کی زمانت ہوئی ہے آپ خود بتا دیں ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہر دانشور نے کہا ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا عمران خان کو ریائی نہیں ملے گی چاہے سپریم کورٹ بھی زمانت دے دے یہ ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا تو پھر تو آٹھ کو تدمات بھی ہے نا جن بھی زمانت ہو نہیں ہے یہ بھی تو فیکچول آٹھ نہ بھی ہو آٹھ وہ بھی نہیں پر وہ آٹھ نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی سب گہر ہیں کہ زمانت نہیں ملے گی یہ آپ جس مرضی سے پوچھ لیں چاہے وہ حکومت کے دوست ہو جائیں چاہے دیگر دوست ہو جائیں وہ کہہ رہیں جی عمران خان کو فیلہ ریائی نہیں مل سکتی تو بالکل واضح ہے کہ یہ معاملہ عدالتی تو نہیں ہے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو زمانت دیں گے لیکن پہلے پریس کانفرنس کر لو ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں وہ ایشو جس طریقے سے ہم نے پورا پنجاب بند کر دیا ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ اسی لوگ باہر نکلیں حکومت یہ کہہ رہی ہے اور پورا پنجاب صرف بھارت جانے والا راستہ جو ہے وہ کھلا ہے باقی پورا لاہور سیل ہے تو حکومت کا جو رویہ ہے طاقتوروں کے اوپر ہمیں روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے جو لوگ اس وقت مظلوم پٹ رہے ہیں اگر ہم انہی کو بلیم کرتے رہیں گے اور ڈیموکریٹک رائٹس کو ہم دیشتگردی سے جوڑنا شروع کر دیں گے تو یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں پورے نظام کے ساتھ خیبر پختونخواہ کی پرائیورٹی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کورم ایجنسی میں جو اس وقت قبائل کی جنگ ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں ہے پرائیورٹی ان کی اور اسلام آباد میں آنا ان کی کیوں پرائیورٹی ہے ایک سیکنڈ اسمہ جی مہن میں آپ کے پاس آتی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آپ سے جواب لیتی ہوں اس کا اچھا چلیں آپ ہی جواب دے دیں ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے آپ بول اگر آپ دیکھیں تو کورم کو تین تین طرف سے جو بورڈر لگتا ہے وہ افغانستان کا ہے وہاں پہ یہ آرمی آرمی پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کے بورڈرز کو مگر اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ریاست حکومت کی نظریں ساری دی چوک اسلام آباد پہ ہیں وہاں پہ تیس ہزار بندہ تائنات ہوا ہے اور کورم میں کتنے تائنات ہوئے مجھے بتائیے پچھلے ہفتے میں کتنے بندے ہم نے بھیجی ہیں وہاں پہ امن و امان قائم کرنے کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اختیار ہے وہاں پہ جو آپ نے بندے بھیجے آپ صرف صوبائی حکومت پہ نہ ڈالیں نہیں میں ان پہ نہیں ڈال رہی میں تو ریاست سے بھی سوال کری ہوں نہیں نہیں پلیز مہربانو ریاست سے بھی یہی سوال ہے کیا کورم کے لوگ پاکستان کے عوام نہیں ہیں یہ ریاست سے بھی سوال ہے بلکل ہے مگر میں آپ اگر اس کو براڈر پکچر میں دیکھیں اس وقت اس ملک میں جو ہو رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج سے ترقی کی طرف چلیں تو ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انگیج کرنا ہوگا اس پہ تو دو رائے نہیں ہیں لیکن سیاسی جماعت سیاسی جماعت سے نہیں انگیج ہونا چاہتی نا سیاسی جماعت سیاسی جماعت سے نہیں انگیج ہونا چاہتی مسئلہ یہ بلکل ہونا چاہتی ہے ایک طرح کہتے ہیں اسی بندہ نکلا ہے اسی بندے کے لیے تم دن کے سولہ کروڑ روپے خرچ رہے ہو تم نے پورا جو اپنا صوبہ ہے اس کو بند کر دیا اسی لوگ نکلنے کے لیے اسی لوگ کا خوف اتنا ہوتا ہے دیکھیں ان کو پہلے جھوٹ بولنا بند کریں تسکیم کریں درست بات ہے اچھا یہ سوال آپ کا جو ہے گورنمنٹ کے سامنے جی گورنمنٹ سامنے رکھتی ہے بلال کیانی صاحب ایک طرف آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں آپ آئین کا نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کریں دوسری طرف آپ نے ناکے لگائے میں لوگوں کا جو متحرک ہونے کا حق ہے ان کی جو تحریک کا حق ہے ان کا جو احتجاج کا حق ہے ان کے جو آزادی اظہار کا حق ہے اس پہ آپ نے پابندی لگا دیئے کیا حکومت اور ریاست کہاں کھڑی ہے سر تو اس کا خیق چیز بتانا چاہتا ہوں جی آپ نے قرم حادثے کی بات کی آج صبح میں حادثہ نہیں ہے سانیہ ہے اس کو پہلے تو حادثہ مت کرتی یہ سانیہ ہے جی جی سانیہ ہے اب آپ میری ذرا گزارش سوی جئے میں آج صبح ہمارے ظلہ جیلم میں میں بھی بھی جیلم سے آپ سے بات کروں گی ظلہ جیلم میں آپ جانتی ہیں کہ یہ غازیوں شہیدوں کا ظلہ ہے اور یہاں پہ ہر گاؤں کے اندر ایک جوان کی فوجی جوان کی قبر ہے جس کے پر پاکستان پہ جھنگا لگا ہے آج صبح میں حوالدار حسن شہزاد شہید کی قبر پر میں نے حاضری دی یہاں پہ کھائی کوٹلی ایک گاؤں ہیں وہ ان کے والد صاحب صبح دار عبدالعفور صاحب میرے ساتھ تھے اور یہ جوان بھی گزشتہ ہفتے 21 تومبر کو لوگر کروں میں ہی شہید ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ میں جب ان کے اہل خانہ سے ملا ان کی بہادری دیکھئے اور دیکھا کہ جس جذبے کے ساتھ وہ خاندان نے فوج میں سرویس کی ہے اور یہ قربانی ادا کی ہے وہ جس سوچ کے ساتھ اس ملکی لے کے چلتے ہیں صحیح ہوگی ہے مگر آپ کے ایک وزیر آزم ہے مجھے سوال کرنے دے یہی لوگ سنیں گے تو ان کی وینٹلیشن ہوگی وزیر آزم کو فورا پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں وزیر داقلہ کو جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یعنی آپ صرف گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ صبحی حکم ایک تو میری اجازت ہے آدھے گھنٹے بعد مجھے موقع ملا ہے اور میں ایک نہیں میں تین بھی جواب دے رہا ہوں جس طرح کم از کم پی ٹی آئی کو موقع ملا ہے پوری فریس کانفرنس کرنے کا مجھے اتنا کم از کم چانس ملے گا میں ایسی بات پر آ رہا ہوں آپ صحیح فرما دیئے میں تو رزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ جنرل آزم منیر اور وزیر آزم شباہ شریف جوانوں کے جنازوں پر کندے دے رہے ہوتے ہیں ہمارے وزراء دے رہے ہوتے ہیں کب یہاں پہ علی امین گنڈا پور یہ تو کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں کہ ان کو موت آتی ہے یہاں پہ حادثے ہو رہے ہیں وزیر آلہ کیپی چلیں یہاں آپ مسلط شدہ اس سے یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منڈیٹ ٹیوری کیا گیا علی امین گنڈا پور کی کرسی مشکوق ہے کیا بات کرتے ہیں اور وہ لیڈ کر رہا ہے یہ کیمپین اس کا کوئی عصت تعلق نہیں ہے عمران خان کی حوص ہے ذاتی انا ہے اور ہمیشہ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے کسی بھی حد تک گرنے کے لیے یہ جماعت تیار ہے ہر چیز کے ذمہ داری آپ عمران خان صاحب پر ڈال دیں اور کہیں کہ ہم بریفر ذمہ ہیں سر اس وقت حکومت آپ کی ہے نا آپ کی ہوئی یا تو آپ کی حکومت چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو دے دیں آپ کہہ دیں عمران خان صاحب آپ آجیں میری حد سنیں پھر ہم ان سے یہ سنیں پھر ہم ان سے یہ سنیں چلیں پھر آپ کہہ دیں آسما صاحبہ کہ آپ کے گھر میں کوئی بدماش آکے گھنڈا گھرکیں کریں اور اگر وہ کہیں میں پرامن اتجاج کرنا چاہ رہا ہوں تین لوگ ملکے کہہ دیں ان کو آنے دینا کی وہ پرامن اتجاج کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کی نا بھی کریں مگر بات یہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے نا اس کو سیاسی جماعت کے طور پر ڈیل کرنا ہے کتنی انگیجمنٹ کی کوشش وہ فاقی حکومت نے کی ہے وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو بھی آپ کو جو ہے آلیف برانچ بڑھانی چاہیے نہیں آسما صاحبہ میری گزارش نے آپ سیاسی جماعت اور ایک خیبر پختونگواہ کے حکومت کی آڑ کے اندر سیاسی مشینری لے کے ہر دو ہفتے بعد اسلامباد پر چڑھائی کے لیے نکل جائیں ٹیئر گیس اور شیلنگ کے ساتھ آج سو پولیس کا جوان جو ہے وہ انجڑ ہے ایک وہ کانسٹیبل مبشر ہیں شہید ہو گئے ہیں کانسٹیبل ایک باجد ہیں جن کی گلے پہ گولی لگی ہے گردن میں گولی لگی ہے ایک ایف سی کے جوان کی کامی میں گولی لگی ہے ساہت میں آپ کو لور کر رہا ہوں کہ آج یہ شہید کا ایک خوالہ دے لی ہے یہ کون سی سیاست ہے یہ کون سی جدو جہد ہیں جس کے اندر آپ تو ماضی میں آپ لوگ بھی اتجاز کو کرتے رہے ہیں ابھی مصطفی نے گنوا ہے ہمارے اتجازوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا جو ان کے اتجازوں میں ہر دفعہ ہوتا ہے کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں ہوتا جو ان کے اتجازوں میں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ان کے اتجازوں میں کیوں ہوتا ہے تب ہی جب آپ کے بیلروس کے صدر نے آنا ہو جب اسیوں کا وزٹ ہو اور اسی ٹائم پیو پر ہی میں کہتا ہوں چلے عمران خان صاحب نے فانل پال دیئی تھی آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ نون لگی بلال کیانی کہتا ہے کہ یہ طریقے انصاف والے ہم سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے حالانکہ حکومت اس سارے معاملے میں خود سنجیدہ نہیں ہے وہ مذاکرات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر مذاکرات کریں گے تو ہمیں یہ چوری شدہ منڈیٹ واپس دینا پڑے گا کیونکہ حکومت کسی بھی صورت اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتی اس لیے یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہی نہیں چاہتے اور اب عمران خان کی سسٹر علیمہ خان نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے تو عمران خان کی رہائی کے بعد ہی ہوں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے عمران خان اس اتجاج کے نتیجے میں رہا ہو جائیں گے یا نہیں اب اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ